السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ کیسے حال چالیں میں ہوں وزنفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جانیو ٹیک والا دوستو پچھلی ویڈیو میں ایک پکسل لیب کی ٹیٹوریل میں نے بنایا تھا اس میں کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ آپ پکسل لیب میں اردو میں کیسے ٹائپ کریں گے اور اس کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے تو دوستو آج اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اردو فونٹ پکسل لیب میں انسٹال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں جی دوستو آپ اپنی سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ یہاں پر نیچے آئیں گے سسٹم میں سسٹم کے اندر آپ کی یہاں پر ملیں گی لینگو جیز انڈ انپورٹ تو یہاں پر آپ اپنے کی بورڈ سلیکٹ کریں گے کی بورڈ کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو سارے اپنے آپ کو جتنے بھی کی بورڈ ہیں وہ اردو ٹائپنگ آپ کو دیتے ہیں آپ یہاں پر لینگو جس میں جائیں گے یہ میں آل ریڈ اس میں اردو ایڈ کر چکا ہوں تو آپ نے کرنا کیا یہاں پر ایڈ لینگو جس میں جائیں گے اور یہاں پر لینگو جس سلیکٹ کریں گے اردو ہے جیسے یہاں پر آپ اس کو یہ اردو اردو اوپر آ چکے تو یہاں پر نیچے آپ کو یہاں پر اردو مل جائے گی اردو سلیکٹ کریں گے چند کی بیز کی فائل ہوگی وہ انسٹال کر لے گا اور بعض موبائلز کے اندر یہ بائی ڈیفارٹ موجود ہوتی ہے تو آپ اس کو اردو کی بورڈ استعمال کریں گے یہاں پر کی بورڈ آ جائے گا تو آپ سیمپل سا ہے آپ جائیں گے واپس پکسل لیب کے اندر پکسل لیب میں جانے سے پہلے آپ کو چھوٹ ایسا ایک پکسل لیب میں جائیں گے ہاں جی پکسل لیب میں آئے ہیں ڈیفارٹ پہ جائیں گے اب یہاں پر ٹیکس ٹیٹ یہ یہ یہاں پر آئیں گے آپ یہ میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے میں اس کی لینگویج چینج کروں گا لینگویج چینج کرنے کے بعد اردو میں ٹائپ کروں گا جیسے کہ میں اپنا نام ٹائپ کر لیتا ہوں یہ میرا نام آگیا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو ایک اس طرح سے فارسی کا فونٹ ہے یہ اس فونٹ میں نظر آ رہا ہوگا یہ بائی ڈیفارٹ فونٹ ہوتا ہے اردو کا کسی بھی آپ موبائل پر یوز کرتے ہیں تو یہ بائی ڈیفارٹ فونٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک اچھے فونٹ ملانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا آپ جائیں گے یہ فونٹ والے آپشن پر اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے میرے پکسل لیب میں پکسل لیب کے بارے میں جاننا ہے اور اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں اس کو اوپر آئی بٹن میں دیکھ لیجئے میں آپ کو وہاں پہ منشن کر رہا ہوں اپنی ویڈیو اور لنک میں بھی وہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو وہ دیکھ لیجئے آپ اب جاتے ہیں جی فونٹ پہ یہ آگیا فونٹ اب فونٹ میں جانے کے بعد مائی فونٹ مائی فونٹ میں جو میں ریگلر یوز کرتا ہوں اپنے اردو کے فونٹ وہ میں نے آلرڈی انسٹال کر لی ہوئے ہیں دیکھئے یہ میں نے کر کے دکھا دیا آپ کو اس طرح سے آپ کو فونٹ کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ یہاں پر فونٹ کیسے آیا تو یہ دیکھئے مائی فونٹ میں کس طرح سے یہ والے فونٹ آئے تو اس پر بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا سمپل آپ نے کرنا ہے کہ آپ جانا ہے اپنے براؤزر میں جیسے کروم براؤزر میں جانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے نوری نستلیک نوری نستلیک فونٹ گو پہ کلک کیجئے آپ آپ کو سب سے پہلے یہ والا فلپ فونٹ مل جائے گا لیکن یہاں سے نہیں کرنا آپ نے جانا ہے یہ اردو فونٹ یہ اردو فونٹ کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پر جائیں گے آپ کو بہت سارے مزید فونٹس میں مل جائیں گے اردو کے حوالے سے تو یہاں پر جائیے آپ یہ جمیل نوری نستلیک کشیدہ یہ والا فونٹ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہ دیکھیں آپ کو ایک پریویو بھی دے رہا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ فونٹ کے بٹن پہ کلک کیجئے آپ اسی دہ آپ کو لے جائے گا ایک اور پیج پہ یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہ یہ زیپ فائل ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس فائل کو کھولنا ہے یہ اس کو انزپ کرنا ہے یہ یہاں پر میرے پاس ایک فونٹس براؤزر ہے اس میں آ رہا ہے اس کو انزپ کر دیتا ہے ورنہ آپ اپنے گوگل اس میں جا کے پلے سٹور میں جا کے آپ انزپ پر بھی استعمال انزپ پر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو انزپ کیجئے ہولڈر میں چلے جائیں آپ آل فائلز انٹرنل سٹوریش یہ یہ آپ کا یہ آپ کا یہ ٹی ٹی ایف جو ایکسٹینشن ہے انڈ میں یہ ٹی ٹی ایف ایکسٹینشن آ رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک فونٹ کی فائل ہے فونٹ کی فائل ہے تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے یہاں سے آپ کو اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد آپ نے واپس جانا ہے واپس جانے کے بعد آپ کے تمام انڈرائیڈ موائلز کے اندر ایک فونٹ کا بائی ڈی فالٹ ایک آپ کا یہاں پر فولڈر بن کے آتا ہے فونٹ کے حوالے سے یہ فونٹ اگر نہیں آ رہا تو آپ اس کو جنریٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر فولڈر بنائیے فولڈر سے لکھئے فونٹس کا نام دے دیجئے آپ اس کو اور یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر دیجئے یہ آلریڈی یہاں پر پیسٹ ہے میرے پاس موجود ہے یہ والا نوری نستلک کشیدہ آپ پر پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اپنے پکسل لیب کے اندر پکسل لیب میں جب آپ فونٹ پر جائیں گے یہ یہاں پر فونٹ فونٹ پر جائیں گے تو یہ جو می فونٹ ہے یہاں پر وہ دیکھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سٹوریج ایمولیٹیڈ زیرو فونٹ یہ تو میرے پاس سارے آ رہے ہیں ورنہ آپ کو یہاں پر یہ والا وہ دے گا آپ کو یہ والا پات دے گا اور آپ کو کہے گا کہ اس فولڈر میں اپنے جتنے بھی فونٹس ہیں آپ یہاں پر پیسٹ کر دیجئے تو میں اٹھا لوں گا وہاں سے تو یہ والا می فونٹس میں یہ شو ہو رہا ہے تو میں یہاں سے اس میں سے کوئی بھی یہ دیکھیں میں اس کو قرآن ایک فونٹ والا یہ والا فونٹ یوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ والا فونٹ استعمال کر دیجئے دیکھیں یہ چینج ہو گیا اور فونٹ جو میں نے اس میں انسٹال کر رکھے ہیں پہلے سے تو اس میں دیکھیں صرف نوری نستگلیک جو سمپل ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے بعد اور بھی فونٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہ ریگولر والا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کا اور چینج ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے اندر اردو فونٹ میں کام کر سکتے ہیں اور اس کو جو آپ بیسک بیسک ٹولز اس میں ہیں آپ کے سٹوک وغیرہ سٹوک بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ سٹوک ہے آپ اس میں سٹوک آن کرتا یہ دیکھئے سٹوک آگیا آپ اس میں کوئی بھی سٹوک دے سکتے ہیں سمپل وہی کام جو آپ انگلیش کے ورڈ کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ یہاں پر اپنے اس فونٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اور اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے مجھے انسٹا پر رابطہ کیجئے میں انسٹا پر آپ کو سارے سوال لوں گے جواب دوں گا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ